نادان کو اس بات کا بالکل نہیں پتا وَتُعِزُّ مَنْ تَشَا وَتُذِلُّ مَنْ تَشَا جب ان کے بچوں میں بیراسل تقسیم سا مسئلہ آیا تو حطوڑیوں سے جیسے خدوڑنے والا خدوڑتا ہے سونے کے دلے تھے وہ حطوڑیوں سے خدوڑ کر تقسیم ستے تھے حطوڑیوں سے خدوڑ کر اتنا اقرام ماندار اب سنیئے اس کے نکاہ کا مسئلہ کیونکہ شادی کا مسئلہ سنیئے آج کا ماندہ کھل بھی نہیں آتا فکر نرمان کی ناؤک رضی اللہ حضرت ان کا دھر ہو گیا ایسے آگے انہوں نے چاہت کے نکاہ کر رہا انہوں نے ایک دن پر پیاب دیا نکاہ کر رہا پیاب نکاہ کر رہا اور دنہوں نے ناؤک رضی اللہ حضرت اور دانے کویئے تعریف کنچ پہا مدیدوں میں اللہ کے رسول جے موئلی ہونا ہے حضرت عدل امار بھی موئلن ہے حضرت ع Tage زمان بھی موئلن ہے حضرت ع็ fali بھی موئلن ہے اور پڑے پڑے صحابہ موئلن ہے لیکن حضرت عحمان بن اعوی حضرت عادل کی دانتوں کے دن پر کوئیش seçنutta کوئی شریش ہے کوئی شریش ہے شما میں جب فضر تی نماز کو آئے اور آنے کا سنت پڑھ رہے تھے اللہ کے رسول حجرے سے نکلے نماز پڑھ رہے تھے جب آپ کے باروں سے گزرنے لگے تھے اس کو آنے لگے تھے اور ان کے پرتے پر ایک زر رنگ دیکھتے اور مسکلاتے میں ٹھائر دیکھتے ہیں وہ نماز پڑھ رہے تھے مسکلاتے میں ٹھائر دیکھتے ہیں جب سلام پھیرا فوراں کھڑے ہو گیا تو فرمایا کہ اے اکرامل کیا تمہیں نکاہ کیا ہے تو رکھ آگیا یہاں رسول اللہ فرمایا کہ نکاہ کیا تو پھر فرمایا ولیما کرو اگرچہ کی ایک مطریقہ دیکھ رہے ہیں سادتی کا نکاہ ہے کہ اللہ کے رسول بھی موجود نہیں ہے صحبہ بھی موجود نہیں ہے اور ماندار اتنے ہیں کہ پورے مجینے میں اعلان کر سکتے تھے دیکھنے نہیں میرے بھائیوں اور دوستوں نکاہ اللہ کے رسول نے اے سکتیا اللہ کے رسول نے صحبہ نہیں اے سکتیا اللہ کے رسول کی بیٹی کا نکاہ اے سکتیا اور آج ہمارے ماندار اگر سمجھیں کہ یہ نومت نہیں آتی جو پوری قوم پر خواہ ہے اس لڑکی کا بدکسمتی سے نام آئیشہ رکھ لی تھی بدکسمتی سے نام آئیشہ رکھ لی تھی واقعہ خونکشی کے انفعات لیکن اس کے الفاظ پر شاید کوئی بڑا اس کے الفاظ پر جو احساس ہوں کو تھا آگے مجھے معلوم ہے وہ الفاظ موجود ہے مجھے معلوم ہے کہ میں حرام کر رہا ہوں خوشی کر رہا ہوں اور یہ اللہ کو ناپسند ہے اس کے الفاظ نہیں یہ اللہ کو ناپسند ہے میں حرام کام کرنے چاہ رہا ہوں مگر ایک دیو بچ کریں میں انسان اس کا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتا میں کسی انسان کا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتا پھر اس کے الفاظ دیکھیں کیا اللہ کی رحمت کو للکار رہی ہے اور کہا کہ مجھے معلوم ہے میں ایسا قنات کر رہی ہوں کہ میں قرآن کہ اللہ میری بخششنے کرے گا لیکن مجھے یقین ہے کہ وہاں رحمت راہی من ہے اور مجھے بخشش کرے گا اس جملے پر علمہ متاثر آج ہم نکاح کو بگار کر ہمارے جملے احساس بھی نہیں ہیں ہم نے خلاف رسول اللہ کی نکاح کیسے کیا ایک ماندار کو پیشے کی نشہ ہے ایک حددار کو حدد کر نشہ ہے اور نتیجہ یہ ہے کہ نکاح کا ناس کر دیا اور عورتیں عورت کو بیشنے لگے اور اس کے ساتھ مر بیشنے لگے کوئی تب کامی بچا جو میرے نام کین آیا مجھے میں بیٹھتا ہو رہا مان تو دولت کے نشہ سمجھ رہے آیا حساب اللہ میرا ہو احد یا مانداریں سمجھ رہا دے کچھوں کو کوئی دیکھنے لگا آیا حساب اللہ میرا ہو احد میرے بھائی ترس کھاؤ ترس کھاؤ حساب مت خالی کچھ نہیں آدھا ملنے سے درد درد جزال اندر سے آجو اس گاؤں کی اس خلق و تمام نوجہان ان کے تمام سرفرز جنہوں نے گر دیکھا کچھ انداز سے کیا ہے تو یقین ہم قیامت کے دن مجرم ملکہ تھاڑا رہے ہیں ایک درہ عبدالرحمن میں ناؤں پر رہیں گے اور کچھ ہے گستا تو ہمیں کبڑا ماندار تھا عبدالرحمن کا ماندار تو زیادہ قریب تھا یا حضرت علی قریب تھا دین کا لبادہ ڈالے کلتا پر رہنمہ لوگوں میں چل گئے اور کہا کہ یہ مولی صاحب ہے یہ مولی صاحب ہی ہے میرے بھائی اور دوستو سمجھے اس بچی نے تو پوری فرم پر داگ لگا چلے کی دے کتشمدی سے آشا کتنے مسلموں نے جب سے گویا ہو اندر سے کتنے آنگا ہوئے کہ یہ شمدالی ہیں مجھے لڑکی چاہیے میرے ہی سامان میرے گھر میں ہے تو تمہارا سامان سردے رکھنے ایسا بھائی ایسا بھائی ایسا بھائی تیرہ سامان مجھے کہ سردے رکھنے ہوگا تو میں نے ہی نہیں رکھنے کہا میرا بچہ بچہ بخانا کی دارا گلاس میں یہ مانی کنے کیلے کے لیے کیا سونے کے لیے جس کا فائی ہے لند نہیں ہے بکانے کا پھل لیا کے سی پھل لیا کے سی ایسا بھائی اور دیسو سمجھے اللہ کیلئی سمجھے یہ کہہ ہم امت کی صحبتیں کجھر جارہی ہے میں اپنے میں خطوں کے میں بول بھی ہوں انہیں کہا کہ میں بھردہ اللہ جسٹا پہنچوں انہوں نے دھوٹے میں اور یہاں سنہیں آتے ہیں دھوٹائید ہوگا دھوٹائید ہوگا امت کا حال ہے اس لئے اللہ کے لئے اپنے 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 مہان کرو ان برچوں پر رہان کرو انہوں کا سمجھو مگر یہ کہ وہ آٹھیں جس سب سے پہلے بات کر لے گیر ہے وہاں سے شروع سکتے ہیں اور شروع سے یہ نہیں بگاڑ دیا تو ظاہر پہتے ہیں کہ نکاح تو برکت کی جیس ہے نکاح تو برکت کی جیس ہے علیکہ رسول نے صحابہ اکرام کیا مرمات نکاح کرو برکت ہو نکاح کرو برکت ہو و ایسر ہم حولا انما عادا من نکاح برکت ایسر ہم حولا علیکہ رسول نے تو نکاح برکت کی جیس دے برکت ہوئی کہ اللہ کی رحمت نبی کی دعا فرشتوں کی دعا صالحین و صحابہ کی دھنک پر شروع سے کبنے کے نتیدے میں اللہ کی رحمت کے ساتھ ان کی ساری دعائیں اور اگر نہیں تو فرطاقی فنکشنات میں کر لیتے رہو لٹاتے رہو اور نشان سکتے ہی رہو وطاقی یہ جنگی جو نہیں ہے اور طاقی حضرت ملتان اللہ کا سامنا ہوگا اللہ کی رسول کا سامنا اور صحابہ کا سامنا ہوگا اس لئے نکاؤں کو نیکی سمجھ کر نکاؤں کو دین سمجھ کر نکاؤں کو ایمان سمجھ کر کریں گے تو انشاءاللہ اگر آپ اسی راستے سے دیکھتے ہوگی اللہ کی بارکتہ اللہ اس امت کو یہ نکاؤں کو لانتوں سے بچائے ان سومات سے بچائے اور یہ سوالہ اور ذکھوں کو اس سے بچائے اور نبی کے سنت امتابع کرنے کے تو حفظ مسئل کرمائے بہاتم دعا